اسلام علیکم پاکستان نیوی شورل لسٹڈ نیکس پروسیس فور ایف ایم ٹی ٹیکنیکل میرین نیبل پولیس اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی جائے گی کہ اگر آپ نے پاکستان نیوی کا جو ہے انیشل ٹیسٹ کلیئر کر لیا ہے اب نیکس جو پروسیس ہونے وہ کب سے سٹارٹ ہونے ہیں یعنی کہ شورل لسٹڈ کے انڈریٹس کو کب بلائے جائے گا نیکس پروسیس کے لیے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نہیں آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں اوکے تو فرسٹ آف آل آپ نے اپنا انیشل ٹیسٹ دیا ہے جو کہ کمپیوٹر بیس تھا وہ آپ کا اگر کلیئر ہو چکا ہے انیشل ٹیسٹ اگر آپ نے کلیئر کر لیا ہے تو نیکس جو پروسیس ہے وہ کیا ہے تو نیکس پروسیس جو ہے آفٹر انیشل ٹیسٹ آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہونا ہے تو فیزیکل ٹیسٹ کے لیے آپ کو بلائے جائے گا اب یہ کب بلائے جانا ہے آپ کو تو آپ سے یہی کہا ہوگا انہوں نے ٹو ویکس کے بعد آپ کو کال کریں گے یا میسج کریں گے یا ففٹین ڈیز کے بعد اس طرح سب کنڈیڈیٹس کو انہوں نے کہا ہوگا تو اب جیسے کہ دسمبر کی سٹارٹ میں جو پوسیبل ہے کہ فرسٹ ویک میں کنڈیڈیٹس کو جو ہے میسج یا کال یا میسج آئیں گے ٹھیک ہے نیکس پروسیس کے لیے جو کہ فیزیکل ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے فرسٹ ویکسٹ اور میڈیکل ٹیسٹ فیزیکل اور میڈیکل کا سیم ڈی بھی ہو سکتے ہیں بڑ پہلے فیزیکل ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے فیزیکل ٹیسٹ کے لیے آپ کو بلائے جائے گا جو کنڈیڈیٹس اپنا فیزیکل ٹیسٹ کلیر کر لیں گے اس کے بعد پھر نیکس پروسیس میڈیکل کا ہوگا میڈیکل سیم ڈی نہیں ہوگا میڈیکل کے لیے اگین آپ کو میسج یا کال آئے گی ٹھیک ہے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے دوبارہ بلائے جائے گا جو کنڈیڈیٹس اپنا فیزیکل ٹیسٹ کلیر کریں اب فیزیکل ٹیسٹ کی فرسٹ و فال بات کر لیتے ہیں کہ فیزیکل ٹیسٹ میں کیا کیا ہوگا فیزیکل ٹیسٹ جو ہے جو ہے میڈیکل ہوتی ہے میل کنڈیڈیٹس کی جو ہے وہ 1. � 69 کلومیٹر یعنی جو کہ 1 مائل بنتا ہے 1 مائل رننگ ہوتی ہے 8 منٹس میں کرنی ہوتی ہے میل کنڈیڈیٹس کو پش اپس کرنے ہوتے ہیں اسی طرح میل کنڈیڈیٹس کو اور پول اپس کرنے ہوتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کی پیکٹس کر لینی ہے اور کرنچز ٹھیک ہے ان چیزوں کی آپ نے پیکٹس کر لینی ہے جو کہ پش اپس آپ کو 10 to 12 push ups کی practice ہونی چاہیے اسی طرح pull ups آپ کے minimum 4 to 5 pull ups آپ کو کرنے آتے ہوں جو female ہیں ان کی just running ہوگی female candidates کی just running ہوگی اب female candidates کو جو time دیا جاتا ہے وہ 1 mile running کرنی ہوتی ہے 1.6 kilometer in 14 minutes تو female کا time زیادہ ہوتا ہے easily ہو جاتی ہے آپ اگر تھوڑی بہت بھی practice کر لیں گی تو آپ کی ہو جائے گی running سلو سلو آپ نے running کرنی ہے اور easily 14 minutes میں آپ کر سکتی ہیں اب جو candidates اپنا physical test clear کر لیں گے پھر ان کا next آگے female کی just running ہوگی اور کوئی test نہیں ہونا physical میں پھر آگے next process کے لیے دوبارہ سے آپ کو call یا message آئے گا جو کہ medical test ہوتا ہے medical test آپ کا ہوگا وہیں پہ center میں medical test میں آپ کے جو ہے basic check up ہوتا ہے جس میں آپ کی knee knocking ہوتی ہے flat feet آپ کی foot check کیے جاتے ہیں flat تو نہیں ہے اس طرح knee knocking اس طرح carrying angle دیکھا جاتا ہے جو کہ arms کا ٹھیک ہے اس طرح آپ کے teeth ears اور proper boys کی proper hair cut ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کے teeth جس دن آپ کا medical ہو آپ کا آپ نے جو ہے انہیں clear کر کے جاننا ہے اسی طرح اپنے ears جو ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو ہے boys کا جو ہے chest measure کیا جاتا ہے ٹھیک ہے chest size جو کہ measure کیا جائے گا اس طرح آپ کا weight check ہوگا ٹھیک ہے weight جو آپ کی bmi according to body mass index ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ کی hair check کی جاتی ہے اسی طرح پھر medical میں جو ہے آپ کو ہو سکتا ہے کوئی like کسی کی eye side week ہے eye side جن کو glasses لگی ہوتی ہیں جن کی eye side week ہوتی ہیں ان کو پھر refer کیا جاتا ہے ٹھیک ہے hospital میں جو کہ پھر machine پہ check up ہوتا ہے doctors جو ہیں وہ specialist check کرتے ہیں اس کے بعد fit یا unfit وہ کرتے ہیں تو جن کی eye side week ہوتی ہیں ان کو refer کیا جائے گا hospital میں اس کے علاوہ آپ کا test ہو سکتے ہیں جس میں urine test blood test اس طرح females کا ultrasound وحیرا تو یہ چیزیں جو ہے آپ کی medical test میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے after clearing medical test جب آپ کا medical test clear ہو جائے گا اس کے بعد پھر کچھ time بعد again آپ کو interview کے لیے بلائے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ time بیچ میں like 10 days 15 days تو یہ بیچ میں gap ہوتا ہے ان کے ٹھیک ہے ان test کے پھر interview کے لیے آپ کو دوبارہ بلائے جائے گا ٹھیک ہے interview یعنی medical test کے بعد جو candidates interview کے لیے آگے جائیں گے interview ان کا ہوگا interview آپ کا ہوگا وہیں پہ center میں interview کے لیے پھر جب آپ اپنا interview clear کر لیں گے again پھر merit ایک یعنی کے جو candidates interview clear کر لیں گے پھر ان کو personality test کے لیے بلائے جائے گا ٹھیک ہے personality test کے اس type کا ہوتا ہے جب یہ یعنی آگے چل کے اس پہ بھی آپ کو ویڈیو یعنی کہ میں انشاءاللہ بنا دوں گا جب آپ کے یہ medical medical interview ہو جائے گا تو personality test سے related بھی میں آپ کو update کر دوں گا اس میں میں تھوڑا آپ کو guide کر دیتا ہوں personality test میں آپ کے سامنے screen ہوگی projector پہ کچھ sentences یعنی کچھ words شو ہوں گے جن پہ آپ نے sentences بنانے ہوتے ہیں اور اسی طرح کوئی picture شو ہوگی اس پہ آپ نے story لکھنی ہوگی اس type کا personality test ہوتا ہے ٹھیک ہے personality test یہ آپ کا سب سے last test ہوتا ہے after personality test جب آپ personality test ہے time کہہ لیں اس کے بعد پھر کچھ days بعد final medal list display ہوتی ہے final medal list کب display ہوتی ہے تو یہ final medal جیسے اب دسمبر میں میں نے کہا کہ یہ physical test ہو اسی طرح ہو سکتا ہے medical بھی دسمبر میں complete ہو جائے اسی طرح پھر interview جنوری میں ہوگا personality test fab تک چلے گا اور final جو آپ کی جوان کیونکہ ان کی جو joining ہے نا اس badge کی وہ 1st may کی date ہے جب آپ نے advertisement آئی تھی I think اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا 1st may joining date لکھی ہوئی تھی تو 1st may تک جو ہے یہ process چلے گا تو یعنی جب جو آپ کی joining date ہے joining date سے کچھ time پہلے like 15 days یا 20 days پہلے final medal list جو ہے وہ display ہوتی ہے اور اس پہ جو ہے جن کانڈریٹس کے final medal list میں جن کانڈریٹس کی names آ جاتے ہیں وہ finally جو ہے وہ select ہوتے ہیں پھر ان کو جو ہے next جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے final جو document submit کروانے کون کون سے کروانے اور آپ نے کس date کو جو ہے کہاں پہ report کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ complete process تھا i hope کہ آپ کو آپ کے سارے questions وغیرہ سب clear ہو جائیں گی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور مزید جو بھی update ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی چینل سے آپ لوگ attach رہے ہیں okay thanks for watching اللہ حافظ